اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آئی اوک کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے انشاءاللہ آج ہمارا ٹاپک ہے سینٹرل فورس یہ بڑا امپورٹن ٹاپک ہے پیپر میں لانگ کوسٹن کے طور پر اکثر پوچھا جاتا ہے اس حوالہ سے آپ لوگوں نے اس کو بہترین انداز میں سمجھنا بھی ہے اور اس کو پرپیئر بھی کرنا ہے سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں سینٹرل فورس کی سینٹرل فورس کی ڈیفینیشن میں لکھا ہے دا فورس نیڈیڈ ٹو بینڈ دا نارملی سٹریٹ پاتھ جو کہ عام طور پر نارملی کا مطلب سٹریٹ پاتھ ہوگا جو اور اس کو بینڈ کرنا ہے سرکلر پاتھ میں ایسی فورس کو ہم سینٹرل فورس کہتے ہیں مثلاً اس کی ہم اکزمپل لے لیتے ہیں کہ فرض کیا ایک پارٹیکل اس طریقے سے سٹریٹ پاتھ میں جا رہا ہے اگر میں اس پارٹیکل کی ڈیریکشن آف موشن کے پرپینڈیکلر ایک فورس لگا دوں تو اس کا پاتھ آف موشن جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گا پھر میں اس فورس کو جو کہ پرپینڈیکلر ٹو دا پاتھ آف موشن اس کو کنٹینویسلی لگائے رکھوں تو یہ پاتھ آف موشن کو کنٹینویسلی بینڈ کر کے سرکلر پاتھ میں بنا دے گی جو ہی ہم اس فورس کو یہ جو پرپینڈیکلر فورس ہے ڈیریکشن آف موشن کی اس کو ختم کریں گے تو یہ پارٹیکل دوبارہ سپوز کر اس پوائنٹ پہ ہم نے ختم کیا تو پارٹیکل دوبارہ اس طرح سٹریٹ لائن میں موو کرنا شروع کر دے گا تو یہ ہے کونسپٹ کہ جو فورس ہمیں چاہیے بینڈ کرنے کے لیے نارملی سٹریٹ پاتھ آف اپارٹیکل انٹو سرکلر پاتھ اس کارڈ سینٹریپیٹل فورس ٹھیک ہے اب ہم جو ہمارا اس لانگ کوسٹن میں سب سے پہلے ڈیفینیشن یا ڈیفائن ہوتا ہے اس کا جواب ہے پھر نیکسٹ ہوتا ہے ریلیشن فار سینٹریپیٹل ایکسلریشن اب ہم نے سینٹریپیٹل ایکسلریشن کے لیے ریلیشن ڈیویلپ کرنا ہے ایسا یہ کرنے کے لیے ہم کنشیڈر کرتے ہیں ایک پارٹیکل جس کا میس ایم ہے اور وہ موف کر رہا ہے سرکلر پاتھ آر میں with uniform speed v as shown in figure اس کے ساتھ ایک figure بھی بنانی ہے آپ لوگوں نے اور اس figure کے اعتبار سے آپ نے بات کرنی ہے جیسا کہ اس figure میں بنایا ہوا ہے یہ آپ کی کتاب سے ہی میں نے یہاں پہ copy کی ہوئی ہے اس لیے آپ اپنی کتاب سے بھی اس figure کو دیکھ سکتے ہیں اس میں radius r اور پارٹیکل پی موف کر رہا ہے let the particle move from point a to point b یہ point a ہے اور یہ point b ہے in time delta t the velocity of the particle change its direction but not magnitude اب جیسے جیسے particle موف کرتا جاتا ہے circular path کے around تو جو direction of velocity ہے وہ change ہوتی ہے for example کہ جو direction of velocity ہے at point a وہ یہ ہے ٹھیک لیکن جب یہ particle at point b پر پہنچا ہے تو اس کی direction of velocity یہ ہو گئی ہے دیکھیں یہ ہمیشہ change ہو رہی ہے لیکن magnitude اس کی change نہیں ہوگی velocity کی کیونکہ ہم نے خود assume کیا ہوا ہے کہ it is moving with uniform speed v ٹھیک ہے جی let the change in velocity be delta v suppose کر لیتے ہیں کہ جو velocity میں change آئی ہے اس کی direction میں change آنے کی وجہ سے وہ delta v ہے تو change in velocity per unit time acceleration ہوتا ہے تو اس صورت میں delta t time میں اس particle کی جو velocity ہے اس میں جو change آئی ہے اس کا نام ہم نے delta v رکھا اور اس لحاظ سے پھر acceleration ہو جائے گا a is equal to delta v over delta t یعنی change in velocity over time taken تو وہ ہو گیا acceleration اب ہم suppose کر لیتے ہیں کہ at point a جو velocity ہے وہ v1 ہے اور at point 2 جو velocity ہے وہ v2 ہے since the speed of the particle is v اب ہم نے خود وہاں پہ شروع میں assume کیا ہے کہ particle کی speed v ہے so the time taken by the particle is given by یعنی particle جب point a سے point b میں move کرتا ہے تو اس دوران اس راستے کے دوران وہ یہاں سے یہاں جائے گا تو اس دوران اس نے جو time لیا ہے یا time اس کو چاہیے وہ ہمیں کیسے پتا چلے گا delta s t is equal to s over v یہ میں نے یہاں فارمولا لکھا ہے s is equal to vt والے فارمولے سے یہاں سے اگر آپ نے time معلوم کرنا ہے تو وہ total distance covered over velocity ہو جائے گا اب total distance covered فی الحال ہم نے s ہی لے لیا ہے لیکن velocity جو ہے وہ v ہے for the present case اور time جو ہے وہ delta t ہے اس لیے delta t is equal to s over v آ گیا اب delta t اس کے denominator میں موجود ہے اس کو equation number one کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو equation number two کہہ لیتے ہیں putting in equation one یعنی delta t کی یہ value equation one میں put کر دینی ہے جب equation one میں put کی delta t کی جگہ کی اوپر تو یہ اس طریقے سے بنے گا a is equal to delta v over delta t اور delta t ہے s over v اب ہمیں پتہ ہے کہ denominator میں اگر کوئی fraction ہو تو اس کا اس fraction کا denominator اس کی numerator میں چلا جاتا ہے تو اس لیے یہاں پہ لکھا v یعنی یہ اوپر چلا گیا یہاں پر اور delta v over s یہ ہمارے پاس ہے equation ہو گئی acceleration کی اور یہ میں نے یہاں پہ لکھی ہے اس کو میں number three کہہ لیتا ہوں اب یہاں پر اس کو چھوڑ دیا اب ہم نے next argument start کر دی ہے let us draw a triangle p q r وہ کہتا ہے ہم ایک triangle یہ جو آپ کو سامنے نظر بھی آ رہی ہے یہاں پر p q r p q r triangle کہتا ہے draw کرتے ہیں اس طریقے سے کہ p q is parallel to v1 یعنی یہ جو p q ہے یہ والی یہ parallel ہے v1 کے اگر آپ کو میں یہاں پہ دکھاؤں تو غور کی جیگہ اس فگر کے اندر i hope کہ آپ کو یہ صحیح طریقے سے نظر آ رہی ہوگی یہ v1 ہے جس کو میں yellow color سے highlight کر رہا ہوں اور ادھر یہ p q ہے دونوں کو ہم نے کیا رکھا ہے parallel رکھا ہے یہ بات آپ ذہنشین رکھنی ہے یعنی اب کر کیا رہے ہیں ایک triangle جو ہے وہ draw کر رہے ہیں جس کا نام ہے p q r اور اس میں جو side p q ہے وہ parallel رکھی ہے v1 کے اور equal بھی رکھی ہے v1 کے ہمیں پتہ ہے کہ کسی vector کی جو magnitude ہوتی ہے وہ اس کی length کے proportional ہوتی ہے اور velocity vector میں یہ جو length ہوتی ہے یہ speed کے proportional ہوتی ہے اس لیے جو magnitude of velocity ہے وہ اصل میں speed ہے تو جو magnitude of velocity ہوگی v1 کی اسی کے corresponding اس کی length ہوگی اور جو p q length ہے وہ اتنی ہی رکھی ہے جتنی velocity vector کی length ہوگی اس لیے آپ غور کریں یہاں پہ اس نے exactly v1 لکھا ہوا ہے بلکہ v1 vector لکھا ہوا ہے اور اس کو p q side بنایا ہے اسی طریقے سے جو p r side ہے وہ parallel بھی ہے اور equal بھی ہے کس کے v2 کے اور equal ہونے اور parallel ہونے کی sense وہی ہے جو میں نے آپ کو اس میں سمجھا دی ہے since o a is perpendicular to v1 اب جو figure آپ کے پاس یہاں پر بنی ہوئی ہے یہ اس میں یہ o a ہے یہ perpendicular ہے v1 کے اور یہاں پہ o b ہے یہ perpendicular ہے v2 کے ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا آپ o a perpendicular ہے v1 کے o b perpendicular ہے v2 کے اور o a اور a b کے درمیان جو angle ہے اس کا نام میں theta رکھ لیتا ہوں یہ delta theta رکھ لوں گا ٹھیک ہے theta رکھ لیتے ہیں فیلحال since o a is perpendicular to v1 and o b is perpendicular to v2 so the angle a o b وہ جو angle ابھی میں تھوڑی در پہلے آپ کو دکھایا تھا a o b یہ برابر ہوگا to the angle p qr sorry q p r یعنی یہ والا angle وجہ کیا وجہ یہ ہے کہ اگر میرے پاس اس طریقے سے دو لائنے ہوں اس طرح اور ان کے perpendicular میں ڈرا کر لوں اس لائن کا perpendicular یہ ہے اور اس لائن کا perpendicular یہ ہے تو جو angle ان دونوں لائنوں کے درمیان ہوگا وہ ہی ان کے perpendicular کے درمیان ہوگا یہ یاد رکھنا لائنے اس کی خود اس کی مگنیچوڈ چینج نہیں ہو رہی یعنی سپیڈ چینج نہیں ہو رہی اور velocity کی مگنیچوڈ سپیڈ ہوتی ہے تو اس لیے یہاں پر v1 برابر ہے v2 کے اور وہ برابر ہے v کے اور oa برابر ہے ob کے ٹھیک ہے oa کیوں aob کے برابر ہے اس figure میں آئیں ذرا یہ oa بھی ریڈیس ہے اسی سرکل کا ob بھی اسی سرکل کا ریڈیس ہے تو ہمیں پتہ ایک سرکل کے تمام ریڈی آئی جو ہیں وہ آپس میں برابر ہوتے ہیں اور ادھر v1 کی مگنیچوڈ جو ہے وہ برابر ہے v2 کی مگنیچوڈ کے اس کا مطلب ہے اس ٹرائی اینگل میں pq اور qr side برابر ہیں اس ٹرائی اینگل میں oa اور ob sides برابر ہیں اس لیے یہ بات یہاں پر لکھی ہے یہ والی اور اس کو اب ہم نے use کرنا ہے so the both triangle are isosilis تو دونوں triangle جو ہیں وہ isosilis ہوں گی isosilis triangle اس وقت ہوتی ہیں جب کسی ایک triangle کی دو side اور کسی دوسری triangle کی دو side آپ اس میں برابر ہوں اور ان ایک triangle میں جو included angle برابر side کا اور دوسری side triangle میں جو included angle برابر side کا اگر وہ بھی برابر ہوں تو triangle isosilis کہلائیں گی اس میں یہی دو برابر اور ان دونوں برابر side کے درمیان angle theta اتنا ہی ہے جتنا ان دو side کے درمیان angle theta ہے اس لئے isosilis triangle کہلائیں اچھا یہ argument آکے لکھ دی since the angle between the equal arms of these triangle is equal so these are similar triangle تو پھر اب ہم next ان کو کہہ دیا similar triangle اور in similar triangle we can write کسی بھی similar triangle میں ہم جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں کیسے لکھ سکتے ہیں similar triangle میں delta v over v is equal to a b یہ جو آپ کے پاس اس طریقے سے ہے نا یہ دھیان رکھنا ہے اس میں غلطی نہیں کرنی a b کے اوپر میں نے bar لکھیا ہوا ہے اس کا مطلب a b a سے b کے درمیان distance ہے اور یہ آپ کو figure میں کہاں سے نظر آئے گا یہ آپ کو ریز کر دوں یہ سارے کو اس میں گڑ مر نہ ہو جائے چیزیں یہ a b اس کو کہیں a b card جب کہ یہ blue color میں میں بنا رہا ہوں آپ کے سامنے یہ a b arc ہے a b card کو ایسے represent کریں گے a b arc کو ایسے represent کریں گے ٹھیک ہے for the present case چونکہ یہ triangle similar ہے تو اس triangle میں card a b کی ratio اس کی کسی side کے ساتھ برابر ہوگی دوسری triangle میں corresponding side اور دوسری triangle میں corresponding side delta v over v ہے وہ میں سمجھاتا ہوں آپ کو دیکھیں یہ equal lens کے سامنے وہاں پہ کیا تھا a b card اور یہاں پہ کیا ہے delta v یہ والا ٹھیک اور divided by وہاں پہ تھا r اور یہاں پہ تھا کیا ہے یہ distance کتنا ہے یہاں پر یہ ہے v اس لئے یہ ratio برابر ہوں گی ٹھیک ہوگی بات یہ یاد رکھنا آپ لوگ a اور b point کے درمیان یہ arc length ہے سمجھائی آپ کو اور یہ chord length ہے یہ approximately equal ہو جائیں گی اگر delta t approach کرے 0 کو یہ یاد رکھنا اب delta t approach 0 کا the point a is very close to point d so point b so the length of arc a b is equal to the length of line a b thus we can approximately use a b arc length is equal to s so یہ arc length s معلوم کرنے کے بعد آپ کے پاس آجے گا delta v over v is equal to s over r ٹھیک ہے جی یہاں سے delta v کو علیدہ کیا تو آجے گا v s over r تو یہ دیکھیں v s over r یہ relation بن گیا اس کو equation number 4 کہہ لیتے ہیں putting the value of delta v in equation 2 equation 2 میں delta v کی value put کرنے سے equation 2 نہیں یہاں پہ equation 3 لکھ لیں کیونکہ ہم نے equation 3 لکھا ہو ہے اس کو جس میں value put کرنی ہے کس میں value put کرنی ہے وہ میں ہوں اس میں value put کرنی ہے یہ equation 3 ہے اس لئے میں نے وہاں پر equation 3 کر دیا a is equal to v s v s over s into r یہ s s سے cancel out ہو گیا v v square ہو گیا over r to exclamation کیا ہو گیا یہ exclamation ہے due to change in velocity ہم نے calculate کیا تھا change in direction of the velocity acceleration is equal to v square over r this gives the value of instantaneous acceleration since this acceleration is due to centripetal force so it is called centripetal acceleration direction of centripetal acceleration is along the radius toward the center of circle is circle is center here radius along the radius centripetal acceleration direction ہوگی یہ اس لیے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیشہ ہمیں کیا چاہیے force چاہیے perpendicular to the direction of motion اور جو perpendicular to the direction of motion ہوتا ہے ہے along the radius ہو جائے گا اور وہ pass خریے گا origin سے اب centripetal force کے لئے expression معلوم کرنا ہے اگر ہمیں کسی چیز کا acceleration پتا ہو تو اس کے اوپر ایکٹ کرنے والی force معلوم کرنے کے لئے ہم یہ فارمولا استعمال کرتے ہیں f is equal to m a for the f present case f c centripetal force acceleration بھی centripetal force ہو جائے گئی یعنی 10 یہاں پہ لکھ لیں تھوڑا سا اضافہ کر لیں 10 a c is equal to v square over r اس کو equation 5 کہہ لیں putting the value of centripetal acceleration یہاں پہ c کی value کو put کیا f c is equal to m پہلے موجود ہے v square over r یہ centripetal force کا فارمولا آگیا اب ہمیں پتا ہے کہ سرکولر motion میں v is equal to r omega ہوتا ہے تو اس صورت میں اس v square کی جگہ r square omega square put کیا تو ایک r سے cancel out ہو گیا تو f c is equal to m r square omega تو which is the required relation for centripetal force یہ یاد رکھنا ہے تو یہاں تک آپ کا long article مکمل ہوا next article میں ہم بات کریں گے moment of inertia کی اگر smart slivers میں ہوتا جنے تو next article میں جو بھی smart slivers میں اس کے میں تذکرہ کروں گا ٹھیک ہے students اللہ حافظ